موسیقی 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 اس سکتی کو سامحالے اور جنگ بھراب کی اس سکتی نہ آنے پاس اپیت ہوگی چونکہ یہ پوروہ آنمان موسم دیباہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ اتیو رشتی جن ہوگی تو ایسے سکتی میں تو پورے چھتر میں اس پرٹار کی روشتہ ہے تو سانیو پرساشن کی مدد لیتے ہوگی ان سکتیوں کو سامانے کرنے کا پیاس ہے کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب تک کوشش ہی ہے کیونکہ تصویروں میں تو دکھائے دی رہا ہے کہ کافی سمیں سے پانی بھرا ہوا ہے اس تھانیا ناغرک ہے آر بی مربا وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں آر بی مربا جی کس طرح کی ستیتی ہے اور کتنے دنوں سے ستیتی بنی ہوئی ہے اور اس کی شکایت کتنی بار کی جا چکی ہے یہ کلیدار کے پوروہ کی شکایت ہے کلیدار کے پوروہ میں یہ جل بھراو ہے اور کافی لمبے سمیں سے جل بھراو ہے وہ کئی بار سکایتیں بھیکی گئے وہاں سکول آنے جانے کے بچوں کے لیے بڑی دکھت ہو رہی ہے بچے سکول نہیں جا رہے پڑھائی بادیت ہو رہی ہے وہاں جو ہے تمام بیماریاں جو ہے پھائل رہی ہیں اور سرساسن کوئی ان میں کوئی کاروائی نہیں کر رہا لیکن یہاں پر جو بات ہمارے سیوگی نے کی گئی ہے جو بی ایسے ہیں ان سے تو ان کا کہنا ہے کہ ماملے میں ہم سنگیان لیں گے ہمارے لکاتار کوشش جاری ہے کہ ہم جو جنرلی کاسی کی ویوستہ ہے وہ کریں تو کوشش جاری بھر سے تھوڑی ناکام ہوتا ہے بھائی اب تک ہو جانا چاہیے جانے کرسی سکایتیں کی جا رہی ہیں ہم تو کتنے بھائی سکول آنا جانا بدکی ہے کیا ہر سال اس طرح کی ستھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے سکول میں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے ہم اس کے بابجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا کوئی دھوست قدم اٹھائے ہی نہیں جا رہا اور کتنے دنوں سے سکول بن ہے کیونکہ آپ کہیں کہ بچوں کی پڑھائی بھی بادت ہو رہی ہیں ہاں قریب دس دن ہو گئے بچے سکول نہیں جا رہا ہر سال ایسی ستھی رہتی ہے ہر سال کے ایسی ستھی رہتی ہے آر بی جی ہاں بھائی وہ آئیتہ بھراو کا جگہ ہی ہے ہزار بھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آر بی جی یہاں میرے سیہیوگی باندھا سے پنکر سرپارٹھی بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پنکر ابھی آر بی ورما جسے ہماری بات ہوئی ہے ستھانیہ ناغرک ہے ان کا کہنا ہے کہ بیٹے دس دن سے سکول بند ہے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں جل کی کوئی نکاسی نہیں ہے تصفیروں میں بھی میں دیکھ پا رہی ہوں کہ میلائے جو بچے ہیں اسی پانی میں سے نکلنے کے لئے مجبور ہیں کبھی بھی وہ گر سکتے ہیں ان کو چوٹ لگ سکتی ہے لیکن ہر سال یہی استطیب بنی رہتی ہے کیوں کیا وجہ ہے کیا عدھکاری نہیں سن رہے ہیں کیا جو بی ایسے ہیں وہ نہیں سن رہی ہیں کیا جو بچے سکتے ہیں کوئی پروہ نہیں ہے تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں جیسے ارمانی جی جل بھرا ہو گا ہے کیوں نے مولے کا بھجر ہے جیسے آپ کچھنا کارے پوری طرح چل رہا ہے تو اچھے میں تو جمعیدار مہکموں کو مہکموں کو دیکھنا تہیے اور سمسن تہیے جی تو جمعیدار مہکمہ کیوں نہیں دیکھنا ہے بارش کے دن چل رہے ہیں بے موسم برسات ہو رہی ہے کئی دنوں سے ہو رہی ہے دس دن سکول بند ہو گئی ہے بچوں کی پڑھائی کا ملاوس ہو رہا ہے جیسے آپ کو بتا جائیں کہ یہاں پر آپ مانکے مکشالے آپ باندہ مکشالے سے جوہ ہو چلیے کلی دار کا پروہ ہے جو پڑھو پڑھا 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 ہے اور آپ اگر میں سرک سے لے لے تو میں سرک سے ایک کلی مجھر کی جوڑی دن کے بھر جوڑی ہے آپ کا پروہ مانکے مکشالے کلی دار سے پروہ ہے تو اگر ایک کلی مکشالے میں ایسی جمعیدار مہکموں کو اگر دکھائی نہیں دے رہا تو آپ دور گرانچ کے گاؤں کی بھگیالوں کی کیا حال ہوگی اور کیا گردرسہ ہوگی آپ اپنے جا لگا سکتے ہیں مکش کیا اسی سکول کا یہ حال ہے کہ باقی جو آس پاس کے سکول ہیں ان کی بھی ستتی ایسی دینی ہے جی بلکل بلکل آپ کو میں نے بتا جی آپ کو یہ بھگیالے کی بھگیال دکھا رہا ہوں اسی طرح ہر بھگیالے کے حال آپ کو مجر آئے گے جل بھرا ہوں گے جل بھرا ہوں گے جل بھرا ہوں گے سکھٹھار دکھوں گے اور آپ یہ بھی بے سکیل جی جی سکل بھر کھٹھ جی رہا ہے اسی طرح ہر بھگیالوں کی حالت ہے جی میں مہتما سمجھنے کو تجارنے سے دیکھنے کی تجارنے آپ دیسے اتھار کو دیکھنے دیسے دیں سے کعالا دس دن سےسکول بند ہے دس دن سے سکول بند ہے کیا اس بات کی جوانکاری بیسک ہو ہے اور سکول میں جو تیچرز ہیں انہیں ہیں جی 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 بیشے تنیان کی ہے بیشے نے کہا ہی پہجیا کہ ہم دیکھتے ہیں اور موقع کا موینہ کرتے ہیں اور جیسا بھی ہوتا ہے آدھے سکاروں ہی کرواتے ہیں بس آسواشن دیا جاتا ہے کام کچھ نہیں ہوتا ہے ہر سال یہی استرکبن دیا گیا پنکج جی آسواشن آسواشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیوں لہا آسواشن ہی دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں کیوں لہا آسواشن دیا جاتا ہے اگر آپ پہنچھیں چاہے آپ سامیت فیشتی فیشت کے بات کرنے اتجاریوں سے جنبیدار مہتمے سے تو کیوں لہا آسواشن آسواشن کے بات کچھ نہیں تو سکول بند ہے اور بچے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ابھی بابا جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے کیونکہ یہاں پر جو پانی بھرا ہوا ہے ایسے میں کوئی بھی ابھی بابا کپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا کیونکہ کائی بھی جلی ہوئی ہے بچے فیسل سکتے ہیں چوٹ لگ سکتے ہیں جی 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 بلکل جی ساتھ کی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھا راستہ ہے کچھا راستہ بھی رہا مین لوگ سے آپ کا بیدیالے پورو ماہ دو بیدیالے پڑھتا ہے تو اس کو لیتر بچے فیسلتے بھی چوٹے بھی آتی ہیں تو ایسے میں بہتا ہوا ہے بچوں کو بیدیالے پڑھتے ہیں جی ساتھ کی آپ مان لیں کہ اگر بیدیالے میں مکولوں کا بلدار ہو گیا پانی کرتے ہیں جل بھرا ہو ہے جل بھرا ہو سے کسی بچے کو کسی بھیجارے کا نفتان ہو سکتا ہے تو اس لیے اگیاپک بھی جاتے ہیں اگیاپک بھی گلتے ہیں تمام طرح کی عویفتائیں ہوتی ہیں اور پہتے پہتے تمام طرح کی عویفتائیں کو کامنا کرنا پڑتا ہے پانکش تو جو پرکاش دیویدی ہیں صدر ویدھائک ان سے آپ کے بات چیتھ ہو پائی ہے کیونکہ یہ ویدھائک کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوری شیطر کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کی پریشانیاں آم جنتہ جھیل رہی ہے اور کس طرح کی مصیبت شیطر میں بنی ہوئی ہے نگاہ چطantwort بھی اس کی مصیبتھ اگر بھینے پہ پہی ہے اس مجھے پہ پہ پہتے ہیں تو آپ یہ مoccup less جو پہلے تک ہوتا ہے جو پھانے پڑھائیں کا مخلسہ پہلے پہلے پھر دین چلیم پہ پہلا پہبارت پھانے پھانے پھارا پھانے پہ ویدھائک سے پھانے پہ پھانے 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 پھی پھانے 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 پھارا صاحب پریشانی اس سکول کی بہت بڑی ہے کیونکہ یہ بچوں کے بھوشے کا بھی سوال ہے کیونکہ ہر سال اگر ایسا ہوگا تو بچوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ لاؤس ہو جائے گا دس دن سے سکول بند ہے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ڈر کے مارے پیرنس بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں گر سکتے ہیں پانی میں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتے ہیں ملیریاں ڈینگو بہت ساری سنکرامک بیماریاں فیل سکتے ہیں یہ تو ایک سکول کی بانگی ہے کنیدار کا پروہ ایک بانگی ہے اور واسطوں میں کنیدار کے پروہ میں جو بیوستہ ہے پانی لگا تار بھرا ہوا ہے بچے اپنے سچھا کے مندر تک نہیں جا پا رہے ہیں بہت بڑی پریسانی ہے اور آدھیکاری اور نیتا پانی میں جو بھی ادھیکاری اور نیتا ہیں مہج پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں پالو پے سب کے نگاہ رہتی ہے اور نیتا پرپ چناؤ کے سامنے میں جنتا کے پاس آتے ہیں جنتا کے دردوں کو سمجھتے ہیں سیس انہیں صرف پیسہ کمانے سے پورچت ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ان کے پاس اور بیتیالے اور بچوں کا بھرس دیکھنے کی تو پورچت ہی نہیں ہے اور یہ سکرپ کنیدار کی پروا کی کام پاملا نہیں ہے بیسک شکش آدھیکاری ہیں پرنسی موریا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس پورے معاملے میں کاروائی کریں گے تو کیا ابھی ایسی ستھی ہے کیونکہ ابھی کچھ ستھانیے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے میرے سایوگی وہیں پر موجود ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ستھی اس سال نہیں ہے ہر سال اس طرح کی ستھی بنتی ہے یہ تو ایک بانگی ہے کنیدار کا پروہ لگ بھر ہر تیسرا سکول پانی کے چپیٹ میں ہیں اور ابیوستائیں ہیں لگاتار لیکن ایکشن لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے کیا آپ نے شکایت کی ہے کیونکہ ایک سماسے بھی ہیں کیا آپ نے کوئی شکایت کی کوئی شکایتی پتر بھیجا ہم تو میں لگاتار آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور لگاتار گلہ دھکاری کو اور بیشے کو ان سب باتوں سے اوگت کراتے رہتے ہیں پرانتو آپ سماسے بھیوں کی سنتا کاؤن ہے پترکاروں کی سنتا کاؤن ہے آپ بھی دیکھ رہی ہیں کی چوتھا ستم لگاتار آواز اٹھاتا رہتا ہے پرانت چوتھے ستم کو بھی دبانے کا پریاد کیا جا رہا ہے سماسے بھیوں کے اوپر ایف آئی آر دلش کرا دی جاتی ہے اگر سچ بات بول جائیں اور نیتا بلکل یہ سنبیدر سن ہو چکے ہیں جو بھی یہاں کے ہیں یعنی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ بار بار شکایت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو بدھائک ہیں ان سے ہم سمپرک سادھیں ان کو لگاتار فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سمسیا ہے وہ پورے پردیش کی جنتا کے سامنے آئے تاکہ پتہ چلے پورے پردیش کو کہ کون کون سے زلے ایسے ہیں کون کون سے سکول ایسے ہیں جہاں پر آج بھی اس طرح کی سمسیا بنی ہوئی ہے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اتر پردیش میں لگاتار سرکار کی ایک کوشش ہے کہ ہر بچے کو سکشوہ بہتر طریقے سے ملے لیکن کچھ ادیکاری ایسے ہیں جو پلیتا لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس ستھی ایسی دینگے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انیل تیواری جی ستھانیہ ناغرک ہیں ان کا میں روک کروں گی وہ بھی ہمارے ساتھ کون لائن پر بنے ہوئے ہیں اور لگاتار سمسیا بتا رہے ہیں انیل جی پہلی بھی میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے دس سال سے بتا رہے ہیں کہ دس سال سے اس طرح کی سمسیا بنی ہوئی ہے دس دن سے سکول نہیں کھلا ہے بچے سکول نہیں پہنچ پا رہے ہیں میں معاف پہوگت کرا جے کہ بیتے ہیں کار رہلے جہاں سوارا کلا بیسی سکھا بیٹاری کے کار رہلے ہیں وہاں سے ماہے کی یہ سب کلومیٹر کے دائرے کے اندر کی واقع ہے اور کلے دار کا پروہ روڑ سے ہی لگا ہوا ہے کہ پہو جو یہاں پر اندیکی کی جا رہی ہے تکھا آٹھ پت کے بچے اس میں پڑھنے آتے ہیں تب سے جو توقع اس بات کے ہیں کہ بچے آخر بیٹھیں کہاں پڑھیں کہاں ان کا بچوں کا پہلے تو کووڈ سال میں بچے ہمارے جانے پہے اور اب سمجھ سے آ رہی ہے کہ بچے بیٹھ کے پڑھیں کہاں اس طرح کی بلسات میں موسم بیٹھنیز ہونے کے بعد مدیس برباد ہو رہا ہے اور کئی بار ان کو عوضت کرایا گیا جنسلیزیوں کو بھی عوضت کرایا ابیگاریوں کو بھی عوضت کرایا کسی کے کان میں چوپ ہوں گے لیکن بی ایسی تو کہہ رہے ہیں کہ اس بورے معاملے میں کاروائی کی جائے گی کاروائی کرنے کا ہر بار آسوسن دیا جاتا ہے کاروائی کی سکھنے جاتا ہے بچے ہم بیٹھے کہاں مل کر کے ایک بات سکھی گئی پریاست کیا گئے وہ فون تو میں مفاتی نہیں یہ پیمان جاتے ہیں کچھ لوگ وہاں ملنے بھی جاتے ہیں تو یہ سب کی آپ کے پاس اگر آپ اور کی لوگ جوڑے ہوں تو آپ کو جانکاری ہوئی ہوگی نہ بات ہو پاتی ہے نہ ہی مل پاتی ہے تو جب سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر سمدھان کیسے مکنے میں اندازے لگا تو انجل جی یہ بتائیے کہ جو سکول ہے یہ سکول کا نرمان کب ہوا تھا کیونکہ سکول کو اگر دیکھیں تو پورا رنگ روگن کیا ہوا ہے جو فیلڈ ہے وہاں پر پورا تلاب بنا ہوا ہے لیکن سکول کی جو بیلڈنگ ہے جو مارت ہے وہ پوری رنگ روگن کی ہوئی ہے تو صرف اندر سے سپائی یا خوبصورت بنایا جا رہا ہے جو یہاں پر باہر سمسطیا بنی ہوئی ہے اس کو اس کے اندیکی کی جاری ہے میں اس کی سمسطائیں کسی الگ الگ ہوتی میں آپ کو بتا دی سوال آپ کا ایک ہے کتنے دن پہلی چار سال پہلے بنا تھا اور اس کا جو رنگ روگن کی بات ہے تو یہ کووڈ کال کے پہلے ایک گرام بردھان کی اس کے کروائی گیا تھا تائنس لگنا اور سبائی کی پچھا بھی بھائی اس کے آتا ہے مجھے بستر ہوتا ہے اور جو اس کی مین سبسطہ ہے کہ جب بنایا گیا تو بنانے والوں کی بھائی اور اس سمائے ہم لوگوں اس کا مددہ اٹھایا تھا اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں لیکن امید ہے کہ اس مددے کو جس طرح سے ہم نے اس خاص پروگرام میں اٹھایا ہے تو ضرور action لیا جائے جائے جی فیلال بہت شکریہ آپ کا ہمار ساتھ جوڑنے کے لیے اور بہتر طریقے سے جو سمسیہ بنی ہوئی ہے یہاں پر سکول پریسر میں وہ ہم تک لانے کے لیے پنکج لگاتار میرے ساتھ بنے میرے میرے سہی ساتھ ہم 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 تو بدھائک جی کو سمپرک سادھ نی کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور جو کی کھنٹی ہے وہ نے سنی ہے اور انہوں نے فون نہیں اٹھایا ہے اور اس سے پہلے بھی اپنے کوشش کی لیکن بدھائک جی شاید بیزی ہو سکتے ہیں کسی کار کرم میں ہو سکتے اس وجہ سے انہوں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ جو حالات ہیں ان کے شیطر کے وہ بہتر ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں سکتے کتنے بہتر ہیں جو ماسوم بچے ہیں وہ ڈر ڈر سمسیہ بنی ہوئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے ہر سال سمسیہ ہوتی ہیں لیکن سمسیہ سمدھان نہیں ہوتا آس راشن ہوتا ہے میم کیا آپ کے سنگیان میں ہے یہ مام لیکن میرے سنگیان میں بڑا اکھر کے بیو چا بات کرتی ہوتھانی پرساشن کے ساتھ ملکے سمسیہ سمدھان ہوتی ٹھیک ہے میم لیکن یہ سمسیہ کئی سالوں سے بنی ہوئی ہے ایسا عام جنتا کا کہنا ہے جو وہ جنتا ہے دس دن سے سکول سکول بند رہیں گے سمسیہ کتنی ہو سکتی ہے بچوں کو ان کی پڑھائی بھی رک رہی ہے جی میں بیو کو نیدیشک کر دی ہوں کہ وہ اپنے سر سے سانی پساشن کے ساتھ ملکے سمسیہ کو دیکھیں ٹھیک ہے مام یہ بتا دیجے کتنے دن میں سمسیہ کا سمدھان ہو جائے ایک دن دو دن چار دن پانچ دن کتنے دن میں مباز مل رہے میری فون کارٹ تو پرنسیپ اور بیسک شکش عدیقاری باندہ سے جن کو ہم نے فون کیا ان کی بائٹ بھی ہم نے آپ کو سنوائی تب بھی یہ کہ رہی تھی کہ ہم کاروائی کریں گے ہم آس فرشن دیتے ہیں اور اب بھی فون کر آس فرشن دے دیا ہے کہ میں بیو سے بات کروں گی اور اس پورے ماملے کا سنگیان مجھے ہے اب ہی سنگیان میں آیا ہے اب بھی مطلب اتنے دنوں سے سمسیہ بنی ہوئی ہے لیکن ان کے سنگیان میں آیا ہے جب میں نے پوچھا کہ ایک دن دو دن تین دن کتنے دن میں آپ سمسیہ کا سمسیہ کروا دیں گی تو فون کار دیا اس سے یہ پتر چلتا ہے کہ صرف ماملے کو رفت کرنے کی کوشش ہوتی سمسیہ سمسیہ ہوگا ہم اس خبر کو دکھائیں گے اور چلاتے رہیں جب تک سمسیہ سمسیہ نہیں ہو جاتا کیونکہ فیلال تو برسات ہو رہی ہے لیکن ہر سال اگر ایسا ہوگا تو بچوں کی پڑھائی پر کئی نہ بہت اثر پڑتا ہے امید ہے جس طرح سے بیسک شش عدی کاری میم صاحب نے فون اٹھایا ہے اور آشواشن دیا ہے وہ ضرور اس پر کوئی نہ کاروائی کریں گی فیلال آپ شکریہ پنکر جمار سار جنگ لیے تو یہ پورا ماملہ باندہ کے کنیا پورو مادمک ودیان لے کلیدار کا پورو بڑو خر جگہ ہے یہاں پورا ماملہ تھا جہاں پر سکول پریسر میں پانی بڑھا ہوا ہے اب یہ پورا جو گراؤنڈ ہے وہ تالاب میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آرہ ہے آپ تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے لگتار کوشش کی وہاں کی لوگوں سے بات چیت کرنے کی انہوں نے سمسطیا بھی بتائی ہے ساتھی ساتھ جو ویدھائک ہیں ان سے بھی سمپر ساتھ نہیں کوشش موسیقی